اردو حروفی تحجی کی تفصیل کے حوالے سے قسط نمبر چھے وہ ملاحظہ کریں گے اور یہ جوڑوں پر مشتمل سلسلہ ہے تو آج کا جو جوڑا ہے وہ ہے سواد اور زواد کا جوڑا یہ دو حروف ہے ان دونوں حروف کی تفصیل ملاحظہ کرتے ہیں سواد یہ اردو کا بیسوہ حرف ہے فارسی کا ستروہ حرف ہے جبکہ عربی میں یہ چودوہ حرف شمار کیا جاتا ہے انہیں سواد کیا ہے یہ اردو کا بیسوہ حرف ہے فارسی کا ستروہ حرف ہے اور عربی کا چودوہ حرف شمار کیا جاتا ہے اور ابجت کی لحاظ سے جو اس کا حساب ہے یا جو اس کے عداد بنتے ہیں وہ ہے نووے عربی میں اس کی اپنی ایک آواز ہے جبکہ اردو میں یہ سین کی طرح ہی پڑا جاتا ہے سین کی طرح یہ آواز کی دے استعمال ہوتا ہے جبکہ عربی میں اس کی اپنی ایک خاص آواز ہے جو عربی والے اچھی طرح آدھا کر سکتے ہیں جبکہ زواد کا حرف یہ اردو کا اکیسوہ حرف ہے فارسی کا اٹھاروہ حرف ہے اور عربی کا پندروہ حرف ہے یعنی یہ زواد جو ہے یہ اردو میں اکیس نمبر پر ہے فارسی میں یہ اٹھاروے نمبر پر ہے جبکہ عربی میں یہ پندروہ نمبر پر ہے اور ابجت کی لحاظ سے اس کا جو حساب بنتا ہے وہ ہے آٹھ سو یعنی زواد کا حرف یہ آٹھ سو آداد پر مشتمل حرف ہے حساب ابجت کی لحاظ سے زواد یہ عربی کا اپنا اصل اور خاص حرف ہے اسی بنا پر عربی کو لغت الزواد یعنی زواد والی زبان کہا جاتا ہے اس بنا پر اسی بنا پر کی چونکہ یہ عربی کا اپنا اصل اور خاص حرف ہے تو اسی لحاظ سے عربی زبان کو لغت الزواد یعنی زواد والی زبان کہا جاتا ہے عربی میں اس کی اپنی ایک خاص آواز ہے جبکہ اردو میں اسے زے کی آواز کے نعم البدل کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی اردو میں یہ زے کی لئے آواز کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے زیادہ تر عربی عربی الاصل الفاظ میں ہی یہ مستعمال ملتا ہے چونکہ یہ عربی کا اپنا اصل اور خاص حرف ہے تو اسی بنا پر اسی وجہ سے زیادہ تر عربی الاصل الفاظ میں ہی یہ مستعمال ملتا ہے تو آپ نے ان دونوں کی تفصیل ملاحظہ کی امید ہے کہ آپ کا بھی کچھ سیکھ چکے ہوں گے آئندہ کسی نئی عنوان تک اجازت دیجئے اللہ حافظ